بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ پریویس لیکچر لیکچر نمبر فور جو ہم نے بہت انٹرسٹنگ پویم پڑھی پلی ٹائم آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا اس کا بک ورک اس کے سارے نوٹس آپ نے اپنے پاس لکھ لی ہوں گے کیونکہ بیٹا روز کا کام اگر آپ روز نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا آج جو ہم یونٹ پڑھیں گے مائے ارلی ہوم بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ایک گھوڑے کی آپ بیتی ہے ایک گھوڑے کے اوپر لکھی گئی ایک ایسی کہانی جس میں اس کی فیلنگز اس کے ایموشنز اور اس کی تربیت بارے بتایا گیا ہے اس انٹرسٹنگ سٹوری کی رائٹر ہے اینا سیول کیا نام ہے اینا سیول پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ آپ کے بک کا پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ اس میں آپ کو about the author author کا مطلب لکھنے والا یعنی اس کے رائٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے اینا سیول ایٹین ٹوئنٹی ٹو ایٹین سیونٹی ایٹ یعنی اٹھارہ سو بیس سے اٹھارہ سو اٹھتر تک اس کی زندگی کے ایام تھے اس نے بلیک بیوٹی لکھی to try to improve the treatment of horses کہ جانوروں کے ساتھ بالخصوص گھوڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے horses were used a lot at this time اس وقت گھوڑوں کا بہت زیادہ استعمال تھا یعنی جس زمانے میں اینا سیول تھی اس زمانے میں گھوڑوں کا بہت استعمال تھا in history اس تاریخ میں and were often treated harshly harshly کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت طریقے سے بہت ہی زیادہ روکھے پن سے ان کے ساتھ تکلیف دے انداز سے ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے تھے تو اس زمانے میں تاریخ کے اس زمانے میں گھوڑوں کے ساتھ بہت برا برطاؤ کیا جاتا تھا from childhood بچپن سے سیول relied on a horse یہ جو ماری author ہے اینا سیول یہ بچپن سے ہی گھوڑوں پر انحصار کرتی تھی and carriage اور بگیوں پر آیا جایا کرتی تھی اب reason سن لیجے کہ کیوں آیا جایا کرتی تھی to get around after severely damaging both of her ankles کیونکہ بچپن ہی میں ان کی دونوں ٹخنیں ankles کیا ہوتا ہے ٹخنیں جو آپ کے foot کے اوپر ہوتا ہے اور آپ اس سے اپنے پیر کو move کرتے ہیں ان دونوں ٹخنوں کے اوپر بہت شدید چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ صحیح طریقے سے چل پھر نہیں پاتی تھی تو آنے جانے کے لیے move کرنے کے لیے گھوڑے استعمال کیا کرتی تھی بگیاں استعمال کرتی تھی her decision to write from the horses view point makes the readers imagine what life is like for the horse her decision ان کا یہ فیصلہ to write from the horses view points کہ وہ گھوڑوں کے نکتے نگاہ سے لکھیں یعنی ایک گھوڑا کیا سوچتا ہے اس کی کیا فیلنگز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کے روئیوں سے hurt ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سب باتیں انہوں نے ایک گھوڑے کی آپ بیتی یعنی اپنے آپ کو گھوڑے کے کریکٹر میں لاکر انہوں نے پوری اس کی فیلنگز کو بیان کیا ہے تاکہ پڑھنے والا reader کون ہوتا ہے پڑھنے والا تصور کر سکے کہ گھوڑے کی زندگی کس طرح کی ہے سو بفور سٹارٹنگ می لیکچر i would like to repeat my three main points which i have described in my previous lecture three main points the first is کہ آپ کے پاس آپ کی متعلق stationery آپ کے notes آپ کی تمام چیزیں آپ کے اس لیکچر سے متعلق آپ کے پاس موجود ہوں تاکہ آپ کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے number isolation آپ کے الہدہ کمرے میں بیٹھنا آپ کا concentration level بڑھا دیتا ہے number three آپ کے focus کو بہت importance حاصل ہے اگر آپ پڑھ رہی ہے دماغ آپ کا کہیں اور ہے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو focus کرنا پڑے گا اب ایک اور بات یہاں پر یہ کہانی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں یہ ایک اصل کہانی کا تھوڑا سا حصہ ہے یہ کہانی بہت سے لوگوں نے اپنے اپنی زبان میں لکھی لیکن اینا سیویل اس کی مین آرثر ہے اور یہاں پر آپ کے لیسن کے طور پر یونٹ کے طور پر سٹوری کے طور پر یہ کہانی بوری کہانی میں سے ایک چھوٹا سا ایک اکتباس ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ سٹوری کیا ہے تو اینا سیویل ایک انگلیش رائٹر ہے اور انہوں نے بہت سی اچھی کہانیا لکھیں جن میں سے یہ ہماری آج کی کہانی ہے جس کا نام مائ ارلی ہوم ہے لیکن ایک چل اس کا نام بلیک بیوٹی وہاں سے لی گئی کہانی ہے تو یہاں جو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں می ارلی ہوم می را پہلا گھر می را پہلا گھر hold your pencils in your hand first of all we will learn words to know box box کا مطلب آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ ایک صندوق ہوتا ہے ایک ڈببا ہوتا ہے لیکن یہاں پر box کا مطلب ہے hit hit means مار na brook a small stream brook a small stream ایک چھوٹی ندی called a young male horse ایک چھوٹا نوجوان گھوڑا gallop the fastest pace of a horse pace کہتے ہیں رفتار کو fastest تیز تر تیز ترین رفتار ہوڑے کے دوڑنے کی اس کو gallop کہتے ہیں gig a light two wheeled carriage گھوڑا گاڑی عمومن آپ آج کل شادیوں بیعا میں دیکھتے ہیں کہ جو ہم دولہ ہوتا ہے وہ اس gig کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے اس کو بگی کہتے ہیں تو پہلے زمانے میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے استعمال کی جاتی تھی اور آم زبان میں اس کو گھوڑا گاڑی کہتے ہیں lodging lodging میں be silent ہے یہ lodging ہے lodging نہیں ہے lodging lodging living place رہنے کی جگہ meadow a grass covered field ایک ایسی جگہ جو گھاس نے cover کر رکھی ہو ایک ایسا میدان جو گھاس سے ڈھکا ہوا ہو to dig up an area to make it ready for planting یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جسے کھوڑا جائے تاکہ وہاں پر کاشتکاری یا پودے لگائے جا سکیں rushes rushes کا مطلب یہاں پر plants ہیں پودے ہیں well bred having or showing good manners یعنی اچھی تربیت being of good quality یعنی اچھی خصوصیات رکھنا اچھی تربیت کا حامل ہونا well bred کہلاتا ہے vined past tense of viny are noise horses میں یعنی گھوڑوں کی خاص آواز جو وہ آپس میں کھیلتے ہوئے تو اس کو vined کہتے ہیں اور یہ past tense کس کا ہے viny کا past tense ہے viny vined vined so let's start the reading اب آپ نے اپنے ذہن میں ایک ایسا خاکہ بنا لینا ہے کہ آپ ایک کھلے میدان میں موجود ہیں جہاں دور دور تک خوبصورت greenery ہے ایک سائٹ پر وہاں ایک پہاڑوں سے بہتی ہوئی ندی آ رہی ہے اس کے ارد ایک خوبصورت درختوں کا جھن ہے اور کون سے درخت ہیں سنوبر کے درخت ہیں سنوبر ایک درخت کی قسم ہے اور اس کے جھن ہیں ان درختوں کے جھن کے نیچے یہ گھوڑے گرمیوں میں اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں سٹے کرتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک فارم ہاؤس بھی ہے اور فارم ہاؤس کیا ہوتا ہے جہاں پر مختلف قسم کے مویشی رکھے جاتے ہیں جہاں پر ایک بارن ہاؤس ہوتا ہے جہاں پر اناک زخیرہ کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے مرگیاں اور ان کے چوزے وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پلو بوائی ہوتا ہے دیہاتی نوجوان ہوتا ہے جو ان سب کی دیکھ بھال کرتا ہے اب یہ ذہن میں آپ نے سب کچھ رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر ہے مالک ہے اس کا گھر بھی ہے جو کر رہا ہے put your finger on the proper word let's start reading page number 26 my early home the first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it پہلی جگہ سب سے پہلی جگہ جو کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بہت بڑی خوشگوار چراغ with a pond of clear water in it جس میں ایک صاف پانی کا طلاب موجود تھا یہ سب باتیں کون بیان کر رہا ہے black beauty black beauty اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں کہانی لکھنا شروع کر رہا ہے اور سب کچھ بیان کر رہا ہے جس میں پہلی لائن میں کہ رہا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ خوشگوار بڑی چراغ چراغ کیا ہوتی ہے جہاں پر مویشی گھاس کھاتے ہیں جب مویشی گھاس کھاتے ہیں تو اس کو گھاس کھانا نہیں بلکہ گھاس چرنا کہتے ہیں مویشیوں کے وہاں پر ایک صاف پانی کا تالاب موجود ہے یہ سب کچھ کسے یاد ہے بلیک بیوٹی کو سم شیڈی ٹریز لینڈ اوور اٹ اور کچھ سایادار درخت اس پر جھکے ہوئے تھے لینڈ اوور جھکے ہوئے تھے کس پر جھکے ہوئے تھے جی بالکل اس تالاب پر جو کہ صاف پانی کا تھا اور چھوٹے چھوٹے پودے اور کمل کے پھول آخر تک نظر آ رہے تھے اگے ہوئے نظر آ رہے تھے گرو کی سیکنڈ فارم گرو 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 آخر تک اگے ہوئے نظر آ رہے تھے اوور دا ہیج آن ون سائیڈ ہیج کیا ہوتا ہے جھاڑی کی بار یعنی ایک سائیڈ پر صفائی سے خوبصورتی سے جو بار بنائی جاتی ہے آپ کے گھروں میں بھی اکثر لون ہیں تو ان میں آپ دیکھئے ایک سائیڈ پر ایک جھاڑیاں اس کی بار سی بنائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر اس کی پریمیسز کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے اس کی حدود میں کوئی داخل نہ ہو سکے تو اس جھاڑی کی بار کے اوپر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ایک میدان جہاں پر کاشتکاری ہونی ہے یعنی یہ آپ کو پورے کا پورا سین بتا رہے ہیں جو بلیک بیوٹی کو یاد ہے اس میں خوبصورت چرہ گاہ ہے ایک طلاب ہے جس میں کمل کے پھول ہیں اور اس کے اوپر جھکے ہوئے کچھ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا جھاڑی کی بار کے سائیڈ پر نظر آتا ہوا ایک میدان جہاں پر کاشتکاری کرنی تھی اور دوسری طرف ہمیں ایک دروازہ نظر آیا جو ہمارے مالک کا گھر تھا اب یہاں پوسٹ آف ہی ایسا آیا ہے تو یہ ماسٹر کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے ماسٹر کا گھر ماسٹر کے گھر کا دروازہ تھا جو سڑک کے کنارے واقع تھا at the top of the meadow was a grove of trees grove کہتے ہیں جھنڈ کو گھر جھنڈ بہت سارے جھنڈ 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 ایک چیز بہت ساری کلسٹر ہو جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے ایک جگہ پہ اکھٹی ہو جائے تو درختوں کے ایک جگہ اکھٹے ہو جانے کو جھنڈ درختوں کی ایک قسم ہے اور اس کے بہت سارے پاس 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 لگے ہوئے درخت جن کو وہ جھنڈ کہہ رہا ہے وہاں پر اس چراغہ کے قریب موجود تھے and at the bottom of a running brook اور نیچے کی طرف ایک بہتی ہوئی running بہتی ہوئی brook ندی ایک ندی تھی overhung جو اوپر سے آ رہی تھی by a steep bank یعنی ایک دھلان اوپر سے ایسی دھلان جہاں سے پانی تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے جیسے فرس کریں کہ ایک سلائیڈ ہے اور آپ اوپر سے پانی ڈالیں تو سلائیڈ پر سے کتنی تیزی سے اب اس سے پہلے پیراگراف میں بلیک بیوٹی نے اپنے پہلے گھر کے ارد گرد جو بھی چیزیں واقعے تھیں اس کے بارے بتایا آپ کہ کتنا خوبصورت چراغہ تھی وہاں پر اور اس کے علاوہ درخت تھے تالاب تھا کمل کے پھول تھے چھوٹے چھوٹے پودے تھے اور درختوں کومہ I lived upon my mother's milk تو میں دودھ پر گزارا کیا کرتا تھا as I could not eat grass کیونکہ میں گھاس نہیں کھا سکتا تھا In the day time I ran by her side and at night I lay down clothes her day time I ran by her side her کس کے لیے آیا ہے black beauty کی mother کے لیے جب آپ بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنی ممہ کے ارد گرد من لاتے رہتے ہیں کہ ممہ آپ گود میں لے لیں اور آپ کھوٹے ہوتا ہوتا ہے کہ آپ ان کی گود سے ہی نہیں اترتے تو اب جو horses ہیں چھوٹے horses تو گود میں نہیں آسکتے تو وہ کس طرح لاڈ اٹھاتے ہیں وہ اپنی مدر کے ایڈ گرد گھومتے رہتے ہیں اسی طرح بلیک بیوٹی میں جب چھوٹا تھا تو وہ دودھ پیتا تھا اور گھاس نہیں کاتا تھا دن کے وقت اپنی مدر کے ایڈ گھومتا رہتا تھا اور رات کو ان کے پاس سو جاتا تھا جب گرمی ہوتی تھی ہم طالاب کے گھرد کھڑے ہوا کرتے تھے جب گرمی ہوتی تھی تو ہم طالاب کے قریب درخت کے سائے میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور جب سردیاں ہوتی تھی ہم درخت جھن کے پاس گرمی کا سائے ملتا تھا یعنی سورج کی روشنی سے جو گرمی حاصل ہوتی تھی اس سے ہم لطف اندوز ہوتے تھے ان درخت کے جھن کے قریب سون as I was old enough to eat grass جیسے ہی گھاس کھانے کے قابل ہو گیا تو وہ کہنے رہا ہے کہ میری امی دن کے وقت باہر کام کرنے جانے لگی and come back in the evening اور پھر شام کو واپس آتی تھی ہوں were six young colts in the meadow beside me میرے ilawa اس چراغ میں چھ اور چھوٹے گھوڑے تھے کتنے گھوڑے تھے how many horses were there colts sorry horses نہیں colts how many colts were there beside black beauty yes there were six young colts in the meadow beside me beside کا مطلب ہوتا ہے ilawa میرے ilawa وہاں چراغ میں چھ اور چھوٹے گھوڑے موجود تھے they were older than I was وہ مجھ سے بڑے تھے older مجھ سے عمر میں بڑے تھے میرے سے عمر میں بڑے تھے some were nearly as large as اتنے بڑے تھے کہ وہ جوان گھوڑے بننے والے تھے grown up بڑے ہو گئے تھے بڑے گھوڑے بننے والے تھے I used to run with them میں ان کے ساتھ دوڑا کرتا تھا and had great fun اور بہت مزا کیا کرتا تھا جیسے آپ اپنے friends کے ساتھ break time بھاگ ریسے میں آپ کو enjoy کرنے کا time ملتا ہے lunch share کرتے ہیں آپ اپنی باتیں share کرتے ہیں during recess time you also used to enjoy and used to have great fun just like you black beauty also used to enjoy with other horses and had great fun اور مجھے بہت مزا آتا تھا we used to gallop all together round اور ہم سب اکھٹے goal goal اس field کے گرد چکر لگاتے تھے بھاگتے ہوئے gallop means تیز دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے and round the field as hard as we could go اور اتنا تیز ہم بھاگتے تھے جیسے کہ ہم جتنا ہم بھاگ سکتے تھے ہم اتنا تیز بھاگتے تھے جتنا کہ ہم بھاگ سکتے تھے sometimes we had rather rough play کبھی کبھار ہم ایک دوسرے کے ساتھ موج مستی کیا کرتے تھے یعنی ایک دوسرے کو برے طریقے سے جیسے آپ اکثر اپنے یعنی manners کے ساتھ نہ کھیل بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاک ہوئے sometimes we had rather rough play کبھی کبھار ہم ایک دوسرے سے چھیڑ خانی کے طور پر کھیلا کرتے تھے اور پھر عام طور پر ہم ایک دوسرے کو کٹ لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مارتے بھی ایک مزاک کا جولی مو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنا play time enjoy کر رہا ہے one day ایک دن there was a good deal of kicking ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ مار رہے تھے my mother win it to me to come to her میری امی ہن ہنائی یعنی ایک خاص قسم کی آواز نکالی ہن ہنائی یہ winnie کی second form ہے یہ گھوڑوں کا ایک خاص قسم کا انداز ہے جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو خاص قسم کی آواز نکال کر بلاتے ہیں جب میری امی نے مجھے یعنی میں آپ کے cousins اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ زیادہ اوور ہو جاتے ہیں کھیل میں تو آپ کی ممہ خاص قسم کی نظروں سے آپ دیکھتی ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری شامت آنے والی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا جس لائک دس یہ پر جب بلیک بیوٹی کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ٹانگیں مار رہا ہے ایک دوسرے سے تو وہ ہن ہن آئی اور انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر انہوں نے کہا کولنز لگ گئے ہیں اب یہ جو آگے بات ہے یہ بلیک بیوٹی کی ممہ یعنی ان کی مدر بلیک توجہ دو اس بات پر جو میں تم سے کہنے جا رہی ہوں یہ چھوٹے گھوڑے جو یہاں رہتے ہیں بہت اچھے گھوڑے ہیں لیکن یہ آم ریڑوں میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے جو گھوڑا گاڑی بنائی جاتی ان کے لیے ہیں and of course they have not learned manners اور بلکل ان کو کوئی تمیز اور تحزیب نہیں ہے یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو بلیک بیوٹی تم ان گھوڑوں کے ساتھ مت کھیلو کیونکہ ان گھوڑوں نے تو آم کسی گھوڑا گاڑی کسی ریڑی میں لگنا ہے تم ایک اچھے گھر کے گھوڑے ہو ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہو اور آگے وہ بتائے گا کہ تمہارے ancestors forefathers کیا تھے اباؤ اجداد کیا تھے تو تمہیں ان کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں سیکھنی چاہیے کیونکہ ان گھوڑوں نے تو manners نہیں سیکھے تمہاری بہترین پرورش کی گئی ہے اور تم ایک اچھے خاندانی گھوڑے ہو اور ملک کے ان حصوں میں تمہارے والد گھوڑے کا نام بہت مشہور ہے بہت جانا جاتا ہے اور تمہارے دادا نے won the cup two years at the new market races اور تمہارے والد نے won کیا تھا جیتا تھا cup دو سال مکمل دو سال مستقل دو سال ایک خاص قسم کی ریس تھی جس کا نام تھا new market race new market races میں تمہارے دادا جان نے دو سال مستقل ایک cup انعام کے طور پر جیتا your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew اور تمہاری دادی اتنی خوش مزاج گھوڑی تھی جتنی کہ میں آج تک کسی کو نہیں جانتی اور مجھے یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ مجھے بھی یہ بات بتا ہے یعنی بہت نیچرل میں بات کر رہی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ تم نے بھی کسی کو کک یا کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو ٹانگیں مارتے ہوئے یا کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا اب بتانے کا مقصد کیا ہے یہ تو کوئی اگر انسان کسی کو نصیحت کرے تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اینا سی ویل ہماری آتھر کا کتنا کلوز انیلیسز ہے اور وہ کتنا کلوز آپزیویشن رکھتی ہیں گھوڑوں کے اوپر کہ انہوں نے کیونکہ اپنی تخنے کی چوٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا تو کتنا کلوز آبزیویشن ہے کتنا نزدیک ان کی باری بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ گھوڑے بھی مینر رزم کے حق میں ہیں خلاف نہیں ہیں تو ہم تو پھر انسان ہیں ہمیں تو ان ساری چیزوں کا اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ محفل میں کس طرح بڑھتا ہو کرنا چاہیے آپ کے ایج فیلو آپ کے ساتھ ہوں ہم عمر آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو کس طرح بھی کرنا چاہیے تو یہاں پر تو ایک گھوڑے کی بات ہو رہی ہے ہم تو انسان ہیں ہمیں تو نصیحت پکڑنی چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تعرف کرواری کہ آج تک میں نے ایسا مزاج نہیں دیکھا اور میں سمجھتی ہوں کہ تم نے مجھے بھی کبھی بھی کسی کو مارتے یا کارتے نہیں دیکھا I hope میں امید کرتی ہوں you will grow up gentle کہ تم بھی ایک شریف گھوڑے کی طرح بڑے ہوگے and good اور اچھے بنوگے and never learn bad ways اور کبھی بھی برے طور طریقے نہیں اپنا ہوگے do your work with a good will اچھے طریقے سے اپنے کام کو کرو lift your feet up well اپنے پیر کو اچھی طرح اٹھانا سیکھو when you trot جب تم چلو یعنی ایک خاص قسم کی graceful چال کے بارے میں مطلب ایک پیر اٹھا کے دوسرا پیر اٹھانا جیسے آپ نے horse and cattle show میں دیکھا ہو یا آپ نے dancing horses کو دیکھا ہو تو وہ اپنے پیر خاص انداز میں اٹھاتے ہیں تو trot کہتے ہیں ایک شہانہ چال کو آپ نے فوجیوں کے گھوڑے دیکھیں کس طرح وہ soldiers اپنے horses کو لے کے چلتے ہیں اور خاص قسم کی ساؤن پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ ماں سکھا رہی ہے کہ بیٹا تم نے خاص انداز میں اپنے پیر کو اٹھانا ہے and never bite or kick even in play اور کھیلنے کے دوران بھی پیر سے کسی کو نہ مار نہ 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 ہی تو ہمیں اس طرح نصیحت پکڑنی چاہیے کہ ایک جانور کو جب یہ باتیں بری لگ سکتی ہیں تو پھر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر اچھی باتیں پیدا کریں next paragraph I have never forgotten my mother's advice black beauty کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے بعد کبھی بھی اپنی ماں کی نصیحت کو نہیں بھولایا forgotten کا مطلب ہے بھولا دینا اب یہ third form ہے forgive forgive forgiven forget forgot forgotten ٹھیک ہے یہ same same ملتے جلتے تھی اس لئے میں نے آپ کو بتایا forget کا مطلب بھول جانا forgot second form forgotten third form اس کے بعد یعنی جب میری ماں نے مجھے نصیحت کی تو اس کے بعد میں نے اپنی ماں کی نصیحت کو کبھی بھی نہیں بھولایا I knew she was a wise old horse میں جانتا تھا کہ وہ ایک بڑھی سمجھدار horse تھی and our master thought a great deal of earn اور ہمارے مالک جو تھے ان کے بارے میں بہت سوچا کرتے تھے ان کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے her name was duchess black beauty کی mama کا کیا نام duchess duchess میری والدہ کا naam duchess تھا but he often called her pet لیکن ہمارے مالک ہمارے master جو تھے وہ اکثر انہیں pet کہا کرتے تھے our master was a good kind man ہمارے مالک ایک بہت ہی اچھے اور نیک دل رحم دل انسان تھے he gave us food وہ ہمیں کھانا دیا کرتے تھے good lodging اچھی رہائش lodging mean رہنے کی جگہ اچھی رہنے کی جگہ دیتے تھے and kind words اور نرم الفاظ استعمال کرتے تھے ہمارے لیے he spoke as kindly to us as he did to his little children وہ ہم سے اتنی نرمی سے بات کیا کرتے تھے جیسے اپنے چھوٹے بچوں سے بات کرتے تھے we were all fond of him ہم سب کو وہ بہت اچھے لگتے تھے and my mother loved him very much اور میری امی مالک کو بہت پسند کرتی تھی when she saw him at the gate جب وہ انہیں gate پر دیکھتی تھی she would nay with joy nay کا مطلب بھی ہن ہنانا میرے پیارے پیٹ and how is your little ڈارکی تمہارے چھوٹے ڈارکی کا کیا حال ہے ڈارکی کون ہے یہاں پر سوچیں جی ڈارکی black beauty کا نام ہے اور یہ حال چال کس سے پوچھا جا رہا ہے black beauty کی mother کا what is the name of black beauty mother very good duchess because keep it in mind my dear students that mcqs will be unseen in exams and class tests so you have to ponder over you have to think about the lesson carefully اور سناو تمہارے چھوٹے ڈارکی کا کیا حال ہے I was a dull black میرا رنگ بہت کالا تھا میرا کس نے کہا black beauty black beauty کہہ رہا میرا رنگ وہ مجھے ڈارکی کہا کرتا تھا کون master master ڈارکی کہا کرتا تھا then he would give me a piece of bread اور پھر وہ مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا کرتا تھا which was very good جو بہت اچھا ہوتا تھا and sometimes he brought a carrot for my mother اور کبھی کبھی sometimes اکثر کبھی کبھی وہ میری مدر کے لیے کیا لے کر آتے تھے carrot carrot means gajar all the horses would come to him تمام گھوڑے ان کے پاس آتے تھے but I think we were his favorites we were his favorites لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں گھوڑے ان کے favorites تھے کیا تھے favorites پسندیدہ گھوڑے تھے my mother always took him to the town میری والدہ ہمیشہ مالک کو لے کر گھوڑا گاڑی میں دوسرے قصبے جاتی تھیں on a market day in a little gig market day یعنی جب خریداری کا دن ہوتا تھا چیزیں فروخت کرنے کا دن ہوتا تھا تو میری والدہ گگ کا مطلب گھوڑا گاڑی چھوٹی گھوڑا گاڑی جو آپ اکثر دیکھتے ہیں دول جس بگی میں آتے ہیں پہلے زمانے میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے استعمال کی جاتی تھی جن میں مختلف قسم کے سمان کو پورٹ کیا جاتا تھا سبزیاں وغیرہ گاؤں سے وہاں لے جائے جاتی تھی تو میری والدہ ہمیشہ مالک کو مارکٹ ڈے پر یعنی خریداری والے دن لے کے جاتی تھی گھوڑا گاڑی میں دیئر واز ا پلو بوائی ڈک وہاں ایک دیہاتی نوجوان پلو بوائی کا کیا مطلب ہوتا ہے دیہاتی نوجوان ڈک تھا جو کبھی کبار ہمارے کھیت میں آ جایا کرتا تھا اصل میں اس ڈک کا کام تھا کہ یہ فارم کی دیکھ بھال کرے اب جب یہ فارم کی دیکھ بھال کر لیا کرتا تھا تو یہ شرارتی تھا تنگ کرنے والا نوٹی قسم کا لڑکا تھا اور یہ فارم کے کام کو ختم کرنے کے بعد چھپ کے مالک سے بچ کے گھوڑوں کی سائٹ پہ آ جائے کرتا تھا جو جھاڑیاں وہاں پر لگی ہوئی تھیں جو جھاڑی کی باڑیں لگی ہوئی تھیں وہاں پر بلیک بیری بلیک بلیک بیری کا مطلب ہے شہتود کالے شہتود کھانے کے لیے یہ شخص وہاں پر آ جایا کرتا تھا کیا نام تھا اس دہاتی نوجوان کا کیا نام تھا دک جب وہ اپنے مرضی کی تمام بلیک بیری بیری کھا چکتا تھا پھر وہ ایسا کام کیا کرتا تھا جسے وہ فن کہا کرتا تھا جس سے مزا آیا کرتا تھا پتھر پھیکا کرتا تھا اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پھیکا کرتا تھا جو ہمارے فیلڈ میں تھے ان گھوڑوں پر تا کہ وہ در کے مارے دوڑیں اب یہ تو ایک بہت بری حرکت ہے جانور چھوٹی لکڑیاں ہو جاتے تھے یہ بری لگتی تھی one day he was at this game ایک دن جب یہ ڈک یہ game کھیل رہا تھا مالک سے چھوپ کر and did not know اور نہیں جانتا تھا that the master was in the next field کہ جو master ہے مالک ہے وہ دوسرے کھیت میں ہے but he was there لیکن وہ وہ رہا ہے پہلے تو یہ چھپ کے آتا تھا نا وہ سمجھتا تھا مالک نہیں ہے تو چلو میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں اور میں گھوڑوں کو ماروں گا اور ان کے ساتھ برا بڑھتاؤ کروں گا لیکن ایک دن جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو اس کو پتا نہیں تھا کہ بکتے ماسٹر we trotted up nearer to see what went on جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ماسٹر وہاں ہے ہم ایک خاص چلنے کے انداز سے نزدیک پہنچ گئے to see دیکھنے کے لیے what went on کہ وہ کیا رہا ہے ماسٹر مار کیوں رہا ہے اس کو کیا کہ رہا ہے ماسٹر بہت برے لڑکے ہو تم چھوٹے گھوڑوں کا پیچھا کرتے ہو یہ پہلی دفعہ نہیں nor دوسری دفعہ ہے آج آخری دفعہ ہوا جو کچھ ہوا آج آخری دفعہ ہوا there dash لگ گئی ہے there چلو وہاں جاؤ take your money پیسے پکڑو and go home اور چل جاؤ اپنے گھر غصے میں مالک نے ڈک کو کہا کہ یہ نہ پہلی دفعہ ہے نہ آخری دفعہ ہے یہ اب آج کے بعد نہیں ہوگا اپنے I shall not want you on my farm again میں تمہیں اپنے farm پر دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں so we never saw dick anymore اس کے بعد ہم نے dick کو اپنے farm میں اپنے estible میں نہیں دیکھا old daniel the man who looked after the horses was just as gentle as our master so we were well off اب گھوڑوں کی جو حفاظت کیا کرتا تھا اس کا نام تھا old daniel کیا نام تھا old daniel ایک لڑکا جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا black beauty کہ وہ اتنا ہی نرم دل تھا اتنا ہی اچھا تھا جیسے ہمارا مالک so we were well off اسی لیے ہم اچھی گزر بسر کیا کرتے تھے so this is the end of reading with urdu translation of the unit my early home so let's come towards the book work my dear students as you know pdf mein pdf portable document file جو words اب کے ذریعے آپ کو بھیجی گئی اور آپ کو اس میں تمام notes بھیجے گئے جس میں آپ words meaning تھی word sentences تھے یہاں پر جو بیٹا میں نے words meaning لکھے ہیں آپ پریشان مت ہوئے اگرچہ یہ match نہیں کرتے ہیں لیکن آپ نے اس لیے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کی reading میں آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر words آپ کے pdf ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ان کو add کر نا چاہیں تو آپ add کر سکتے ہیں جو وہ موجود نہیں ہیں so these were the words which were used in the reading now page number 20 یہاں پر question answers اور word sentences میں repeat نہیں کروں گی کیونکہ وہ already آپ کے پاس notes کی صورت میں موجود ہیں book work ہم یہاں سے شروع کریں گے who might have said the following یہ کس نے کہا تھا یہاں پر کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے اس لیے ہم پوری lines تو نہیں لکھ سکتے لیکن یہ ہے کہ ہم پوری lines کے ساتھ آپ کو یہاں پر فلنطہ blanks نہیں لکھ سکتے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہاں پر ایسے words لکھ کے بتائیں کہ جو آپ کے خالی جگہ میں آنے ہیں یا آپ کے سوال کا جواب ہے اب یہاں پر یہ الفاظ کس نے کہے تھے کام پر جائیے اور آپ کو صبح کا ایک اچھا پیغام دے رہا ہوں کس نے کہا black beauty answer is black beauty next would you like some bread کیا تم روٹی کا ٹکڑا پسند کروگے کس نے کہا the master گھوڑوں کے مالک نے you are my favorite horse تم میرے پسند دیدہ گھوڑے ہو کس نے کہا the master master نے that boy will never work here again یہ لڑکا اب دوبارہ یہاں کام نہیں کرے گا کس نے کہا the master my dear students اگر آپ نے اچھے طریقے سے میرے ساتھ جیسے میں نے پڑھایا reading کو اچھی طرح پڑھا ہوگا میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ ہوگی تو یہ جو آپ کا سوال ہے جتنے بھی آپ نے A,B,C,D دیکھے آپ خود سے جواب دے سکتے ہیں اگلا سوال اسی پیج پر here is a line from the story think about it carefully then answer the questions یہاں پر ایک line موجود ہے پہلے اسے غور سے پڑھئے اور اس سے متعلق سوالات کے جواب دیجئے line میں پڑھ دیتی ہوں when he had eaten all the wanted جب اس نے اپنی خواہش کے مطابق تمام کھا لیا he would have what he called fun with the calls پھر اس نے وہ کیا جس کو وہ تفری کہا کرتا تھا چھوٹے گڑوں کے ساتھ کس کا ذکر ہو رہا ہے کیا کھا ہوا آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک who are these words about یہ الفاظ کس سے متعلق ہیں کس کے لئے کہا جا رہا ہے یہ سب کچ very good the plow boy dick answer is the plow boy dick number two what has he been eating وہ کیا کھا رہا تھا black berries کیا کھا رہا تھا black berries کال شہتود number three what is his job اس کا کام کیا تھا dick کا کیا کام تھا he looked after the farm وہ farm کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا number four what does he do that he calls fun وہ ایسا کیا کام کرتا تھا جسے وہ fun کہا کرتا تھا مزا کہا کرتا تھا he used to hit the horses by throwing stones کیا کرتا تھا وہ پتھر پھیکا کرتا تھا horses پر ان کو مارنے کے لیے جس کو وہ fun کہا کرتا تھا number five why is it not fun for the calls یہ چھوٹے گھوڑوں کے لیے مزیدار کام کیوں نہیں تھا fun کیوں نہیں تھا وجاب سن لیجئے sometimes کبھی کبار these stones hit and hurt the horses کیون کبھی کبار یہ پتھر چھوٹے گھوڑوں کو زخمی کر دیتے تھے انہیں مار دیتے تھے انہیں چوک پہنچا دیتے تھے اس لیے یہ مزیدار کام نہیں تھا جس کو وہ fun کہا جاتا تھا so these were the comprehension اور اگلا page آپ turn کریں page number 30 add not to the following sentences آپ نے بیکوز یہاں پر آپ second form of verb نظر آ رہی ہے پہلا sentence ہے black beauty ate grass black beauty نے کھان سکھائی بیٹا یاد رکھئے ابھی انشاءاللہ میں آپ کے lectures لوں گی تنسز پہ تو آپ کو میں سمجھاؤں گی بتاؤں گی لیکن ابھی فیلحال میں آپ کو shortly brief کر دیتی ہوں کہ آپ نے جب بھی second form استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ not استعمال کرنا ہے تو did استعمال کریں گے اور did کے ساتھ ہمیشہ work کی پہلی form آتی ہے تو یہ sentence کیا ہو جائے گا black beauty did not eat the grass black beauty نے گھاس نہیں کھائی did ہے تو first form آئے گی کیونکہ ایک line ہے do کی second form did استعمال ہو گئی تو اس لیے جو دوسرا verb ہے وہ پہلے ہی first form میں آ جائے گا black beauty did not eat the grass second the master went to market اب اس کا negative بنانے کے لیے not لگانے کے لیے کیا کریں گے the master did not go to the market went کی پہلی form go کیونکہ did ہے اور did جس line میں آ جاتا ہے اس میں ہمیشہ verb کی پہلی form استعمال کرتے ہیں number 3 c the colts liked rough play اب اس کو ہم نے یہاں پر not لگانے کے لیے the colts the colts did not like rough play did not like rough play number four dick the master moved slowly the master did not move slowly the master did not move slowly number five dick heard a sound in the bushes dick did not hear a sound in the bushes did ke saath hear second form heard heard did did not hear a sound in the bushes number number six dick spoke kindly to the horses dick did not speak kindly to the horses dick did not speak kindly to the horses he is called mr john this or he dono ko underline kar denge always use lead pencil na pen use karna hai book pe ka bhi aap ne na marker use karna hai book ki izat ki jiye aap ne hemesha book per lead pencil se hi lixhna hai c he gives us carrots and hay he and us d hai we have a lot of horses in our field we our e hai I like watching them gallop I or them my dear students یہاں پر اب ہم اگلا جو page number 31 پر اپنا کریں گے activity complete these sentences using to plus a verb اب یہاں پر آپ نے to اور ایک verb استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس خالی جگہ کو پور کرنا ہے I hope you have all gone through these words meaning اور بیٹا ایک بات یاد رکھئے کہ یہ lecture ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ایک دن میں ایک lecture یاد کرنے کے لئے نہیں ہے آپ نے پڑھائی کو بوجھ نہیں سمجھ نا پڑھائی کو enjoy کرنا ہے آپ نے دلچسپی لے کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ پڑھائی ہے جو آگے جا آپ کو عزت دے گی آپ کے کام آئے گی کوئی بھی چیز کام نہیں آتی بیٹا سوائے آپ کی تعلیم کے آپ کے ہنر کے تو ہم جو یہاں محنت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے لئے ہے تاکہ مستقبل میں آپ کامیاب ہو سکیں اب سن لیجئے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے بک پیج نمبر 31 یہاں پر آپ نے to plus work work کیا ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہو نہ پایا جائے اس کے ساتھ آپ نے خال جگہ پڑ کرنی ہے لڑکوں کو اجازت دی گئی کس چیز کی اجازت دی گئی to to play cricket full stop full stop is must if you will not put a full stop at the end of the sentence your sentence will be wrong number two nobody is permitted کسی کو اجازت نہ ملی کسی اس کی to talk simple nobody is permitted to talk next ہے رہیم likes رہیم کو پسند ہے کیا to eat apples لگ دیں mangos لگ دیں bananas لگ دیں to play cricket لگ دیں کچھ بھی لگ دیں لیکن آپ نے to کے ساتھ actually verb ہوتا ہی to کے ساتھ ہے simple جو present tense ہے وہ to کے ساتھ ہی ہے اور یہاں پر اکثر آپ to کے بغیر verb دیکھتے ہیں لیکن کیونکہ وہ بھی verb کی ہی form ہے یہاں پر انہوں نے کہا ہے special کہا ہے کہ آپ نے to کے ساتھ verb کا استعمال کرنا ہے تو to 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 apples three میں آپ نے to eat apples لکھ دیا اس کے بعد number four ہے the builders wanted تعمیر کرنے والے چاہتے تھے کہ کیا کریں to build a house وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک گھر تعمیر کریں number five we have always tried ہم نے ہمیشہ کوشش کی کسی اس کی to win the game number six I long long کا مطلب لمبا بھی ہوتا ہے long کا مطلب خواہش کرنا ہوتا ہے to desire to wish خواہش کرنا long I long to be a pilot to be a pilot میں خواہش کرتا ہوں کہ میں ایک pilot بن جاؤں pilot کون ہوتا ہے aeroplane اڑانے والے کو pilot کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر two ہے اور two کے ساتھ آپ کو ور نظر آ رہا ہے یہاں two ہے اور یہاں پر آپ کو ور نظر آ رہا ہے two کے ساتھ آپ ور نظر آ رہا ہے سب کے ساتھ آپ ور نظر آ یں گے اور ور کا مطلب ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنا یا ہو نا پایا جائے to be بی کا مطلب بھی ہو نا ہے ایک ور کی فارم ہے be was been یہ بھی ور کی فارم ہے تو یہاں پر آپ کو play talk eat build win اور be نظر آ رہا ہے these all are forms of verb so my dear students that ends with unit number five my early home i think آپ کو یہ lesson اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے enjoy بھی کیا ہوگا اور اب میں آپ کو ایک مزیدار activity دے رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس activity سے لطف اندوز ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے ایک طرح سے آپ انگلش practice بھی ہے اور آپ نے اس کو گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ practice کرنا ہے اور وہ activity کیا ہے آپ کا tongue twister tongue twister کا مطلب ہوتا ہے جس سے آپ کی زبان تیزی یہاں پر انگلش میں آپ کو ایک دے رہی ہوں I scream you scream we all scream for I scream اب اس کو آپ مجھے تیز تیز پڑھ کے دکھائیں تو میں مانوں آپ کتنے اچھے انگلش speaker ہیں آپ کتنی تیزی سے بول سکتے ہیں تو ایک دفعہ practice کر لیتے ہیں اس interesting activity کی I scream you scream we all scream for I scream I scream you scream we all scream for I scream I scream you scream we all scream for I scream تو آپ نے تیزی سے اس tongue twister کو لینا ہے اور دیکھ نا ہے کہ آپ کی انگلش کتنی improve ہوئی ہے so till the next lecture keep practicing keep reading keep studying اور دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا till the next lecture اللہ حافظ